خبر اتر پردیس کے جنپت پیلی بھیت سے ہے پیلی بھیت بیسل پر راملیلہ میدان میں کمیٹی مرداباد کنارے لگائے گئے راملیلہ کمیٹی کے خلاف جنتہ میں دکھا آکروش آم جنتہ نے راملیلہ آزن کی اٹھائی مانگ راملیلہ میدان میں پاتر کرتے رہے کمیٹی کے صدستوں کا انتظار بڑی اور اہم خبر یو پی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچا رہا ہے فون پر بھی نہیں پہنچے میلہ کمیٹی کے صدست سے کئی بڑے پتہ دیگاریوں نے کیا فون آف لاکھوں جنتہ کی بابناوں کے ساتھ کھلوار کر رہی میلہ کمیٹی بیسل پر میلہ میدان میں جنتہ نے لگائے راملیلہ کمیٹی مرداباد کنارے بڑی خبر جنتہ ایک سور سے راملیلہ کمیٹی کو بھنگ کیے جانے کی مانگ کر رہی گسہ ہے پاتر بدائک راملیلہ برما کے پاس پہنچے دیر سام تک میلہ کے پاتر کمیٹی بدائک ابن پرشاہ سن کی چلتی رہی بیٹھت بدائک نے کمیٹی اور پاتروں کو کیا آمنے سامنے بڑی اور اہم خبر یوپی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچا رہی ہے اس وقت سب سے پہلے پرشاہ سن نے کہا راملیلہ میلہ آئیوزن ہونے دیا جائے گا راملیلہ میلے سے جڑی لاکھوں جنتہ کی آستہ بڑی اور اہم خبر یوپی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچا رہا ہے کمیٹی کو نہیں آیا لیکن پرشاہ سن کو آگیا تراز بولا لاکھوں جنتہ کی جڑی ہیں آستہ راملیلہ سے راملیلہ میلے کی بارہ سب سے کمیٹی پر میلے آئیوزن کی ذمہ داری کل راملیلہ میلہ کمیٹی لے گی اہم نڈے بدائک رام سرن برما بولے روی بار سے شروع کر دیا جائے گا میلہ لیلہ پروندک گوپال کشن ادربال ایو بلو مہاراج کے ساتھ ہوئی بدائک کی اہم بیٹھک بدائک بولے میلہ کروائیے ورنہ کمیٹی کی کروائیں گے جانچ شنیوار دیر سام میلہ آئیوزن کو لے کر لیے گئے کئی اہم نڈے ایک بار پھر میلہ آئیوزن کی جگہی امید بدائک نے لی راملیلہ میلے کی ذمہ داری اب دیکھنا ہے بارہ سب سے کمیٹی کیا نڈے لے گی کیا کرے گی کیا کمیٹی کے نڈے کے بعد شروع ہوگا راملیلہ میلہ پرشیشن کی سہمتی اور بدائک کی ذمہ داری کے بعد بیسلپور کا راملیلہ میلہ شروع ہوگا جنتہ میں راملیلہ کمیٹی کے پروہد میں کافی روز میلہ بیدان میں لگوہ گادے گھنٹے تک میلہ کمیٹی مردباہ کے لگائے گئے نارے بیسلپور کا ایتی حسک راملیلہ میلہ بیسلپور کے راملیلہ میلے سے جوڑی بڑی خبر لگاتار ایوپی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچا رہا ہے سب سے پہلے اس بقت کی بڑی اور اہم خبر ایوپی اپ ڈیٹ پہنچا رہا ہے آدھک جانکری کے لیے ہماری سمبادت آسوتوز جڑ چکے ہیں آسوتوز بیسلپور راملیلہ میلے کو لے کر بڑا گہما گہمی مچیزی ہے جہاں ایک اور بھاجپا ویڈائک لکھنو سے مکھ منتری سے اڈر لے کر بیسلپور جاتے ہیں راملیلہ میلہ کمیٹی کہنے کہیں ایسا لگ رہا ہے میلہ کرنے میں پیچھے اکتی نظر آ رہی کیا کچھ کہیں گے آپ دیکھیں پرسانت بیسلپور کے راملیلہ میلے کو لے کر لگاتار اسمنجس جاری ہے یہاں تک کہ پاتروں کو بھی نہیں پتا کی میلہ ہوگا یا نہیں میلہ کمیٹی بھی اس نینے پر نہیں پہنچ پائی ہے کی میلے کا ایوجن ہوگا یا نہیں حالانکہ پورو میں کچھ یوجنائے بنی تھی اس کے تحت آج راملیلہ میلے میں پاتر پہنچ گئے لیکن راملیلہ کمیٹی وہاں پر نہیں پہنچی گھنٹو پاتر راملیلہ کمیٹی کا انتجار کرتے رہے وہیں دیکھا گیا کہ درسک بھی بڑی سنکھیا میلے میں پہنچے ایسے میں لاکھوں کی جنتہ ہے لاکھوں کے جو درسک ہیں ان کی بھاوناوں کے ساتھ کھلوار کرنے کا کارے بیسلپور کے راملیلہ میلہ کمیٹی کر رہی ہے یہ بڑی دکھت بات ہے دیکھیں پرسانتے اس کے ان سب چیزوں کے بعد میں جو پاتر تھے ان کا بھی گسہ فوٹ پڑا اور موقع پر جو درسک پہنچے تھے وہ بھی ناراض ہو گئے اس کے بعد بیسلپور راملیلہ میلہ کمیٹی کے برد جم کر مرد آباد کے نارے لگائے گئے میلہ کمیٹی بھنگ کرو کے نارے لگائے گئے ان ناروں سے بیسلپور کا راملیلہ میدان گونج اٹھا یہاں تک کی استطیقیاں یہ بن گئی کہ لوگ چائے شریرام کی نارے لگا رہے تھے راملیلہ میلے میں میدان میں اور لگاتا راملیلہ کمیٹی کے بھنگ کرنے کی مانگ کر رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ راملیلہ میلہ کمیٹی میلہ آئیوجن کو لے کر پرتیورد نہیں ہے حالانکہ کچھ دن پور بیدھائک رامسران مرمہ ایک لیٹر لے کے آئے تھے اس میں آدھیس پترت بتایا جا رہا ہے انہوں نے بات کی تھی ایش ڈی ایم سے بھی کہا تھا تمام ادھکاریوں سے بات کر راملیلہ میلے میں لیلہ کے منچن کی سہمتی مل گئی اس کے باوجود بھی میلہ کمیٹی پیچھے ہٹتی نجر آ رہی میلہ کمیٹی جس طریقے پیچھے ہٹ رہی ہے وہ تمام چیزیں سامنے آ رہی ہیں لیکن پرشان ایک چیز وڑی ہے اس کے بعد جب آج سام کو دیر سام کو جو پاتر تھے ناراج پاتر بیدھائک کے پاس پہنچ گئے انہوں نے کہا بیدھائک جی جو آپ پتر لائیں جو آرڈر لائیں وہ کہاں ہے اور کیا ہو رہا ہے میلے میں اس کے بعد بیدھائک کا پارہ ہائی ہو گیا اور انہوں نے تتکال موقع پر ایش ڈی ایم کو بلایا پاتروں کو بلایا اور میلہ کمیٹی کو بلایا حالانکہ اس دوران میلہ کمیٹی کے کئی سدسٹیوں نے اپنے موبائل سوچ آپ کر لیا تھے پھر ان کے آف پڑوس کے نمبروں پر لگا کر میلہ کمیٹی کے سدسٹیوں کو بلایا گیا دیکھئے پرساند کتنا پریاث کرنا پڑ رہا ہے آپ دیکھئے میلہ کمیٹی اپنا موبائل سوچ آپ کر لے رہی ہے پاتر پہنچ رہے ہیں میلے میں کمیٹی نہیں پہنچ رہی ہے تمام چیزیں بڑی بات ہو جاتی پرساند اس کے بعد انہوں نے تتکال کہا کہ کل سے راملیلہ میلے کا آجن کیا جائے اس کے بعد بھی کچھ سدسٹیوں کا کہنا تھا کہ ہمارے میلے کی بارہ سدسٹی یہ ٹیم ہے وہ نلے لگی اس پر سوال اٹھا کہ ایک لاکھ جنتہ سے ادھک کی آستہ کا پرتیق بھی سلپکہ راملیلہ میلہ ہے ایسے میں میلہ کمیٹی میلے کے آجن کرنے لے لے نہ آجن کرنے کا تو میلے میلہ کمیٹی لے ہی نہیں سکتی حالان کی بدایت نے کہا ابھی بار یعنی کی کل سے میلے کے آجن شروع کیا جائے انہوں نے اس دوران یہ بھی کہا کہ یہ میلہ کمیٹی میلہ نہیں کرواتی ہے تو ان کی جانچ کرواتی جائے گی اور اس کے ساتھ انہوں نے تمام باتیں بھی کہیں ہیں یہ تمام معاملے ہوئے ہیں حالان کی میلہ کمیٹی ابھی تک یہ سہمت دے کر آئی ہے کہہ کر آئیے کہ ہم میلے کے آجن کریں گے اور کل اس کو لے کر میلہ کمیٹی کی جو سدستیوں کی بیٹھک ہوگی اہم بیٹھک ہوگی اس میں نینے لیا جائے گا کہ میلے کا آجن کب سے شروع کرنا ہے حالان کی اس پر تو نینے ہوگے آئیس ڈیم نے بھی ہامیں بھی مریے تمام ادھکاریوں نے ہامیں بھر دیئے کہ راملیلہ میلے کا آجن ہو سکتا ہے اب ایسے میں پورا دار مدار راملیلہ کمیٹی کے اوپر ہے کہ راملیلہ کمیٹی کب سے میلے کو شروع کرتی ہے میلے کو کس در سے شروع کرنا ہے حالان کی یہاں پر بیڈائک نے ایک بات اور کہی ہے پرشاند کہ جو میلے میں بڑے جھولے ہیں وہ تمام چیزیں نہیں لگیں گی لیکن میلے میں راملیلہ کا آجن ہوگا راملیلہ کا آجن ہوگا اس دوران بیڈائک نے کہا ہے کہ اکھل بھارتی اکھل میلن کا بھی آجن کرائے جائے ان تمام باتوں پر سہمتی ہوئی ہے اور اس کو لے کر اہم بیٹھک جو میلہ کمیٹی کرے گی اس کے بعد میلے لیا جایا کہ میلہ کب سے آجن کرنا ہے میلے کی کن کن لیلاؤں کو ڈراغ کرنا ہے راجگدی جو ہوئے اور بھارت وہ کس طرح سے نکالی جانی ہے تمام چیزوں پر چرچائیں کی گئے پرشانت بڑی بات ہو جاتی ہے کہ بیسلپ کے راملیلہ میلے کو لے کر اچوار جنتا کی آستھا جڑی ہوئی ہے لگاتا اور جنتا پریاست کر رہی ہے میلا لگنا چاہیے اصالاں تیسر لگو چلو آ یہ تو رام کی مہمہ آئی بات اگر بولو رام جہاں ہے تاں کچھ ہے جہاں رام نہیں تو کچھ نہیں ہے تو یہ تو بہت پرانا میلا ہے میلا تو سب ہماری نہیں پورے ہم لوگوں کی اچھا ہے میلا لگنا ہی چاہیے یہ چیز ہے لوگ بیسلپر راملیلہ میلے موجود ہیں کیا کچھ کہنا ہے آپ کا یہاں کا اتحاسک میلا ہے اور میلے سے جڑے ہوئے لوگ تمام لوگوں کی روزی روزگار ایک سال کے لیے پیدا کر لیتے ہیں میلے کے اندر آج اس کو شتی پہنچا ہی آ رہی ہے میلا کمیٹی دوارہ جب بھی بتا رہے ہیں بیدھائیگری پرمیشن وہاں سے لے کے آئے ہیں اور پرمیشن کے حساب سے میلا نہیں کروا رہے ہیں میلا کمیٹی کے لوگ اگر نہیں کروا رہے ہیں تو جنگتہ اگر ہمارا ساتھ دیتی ہے تو مانگے پڑھنے کے لیے تیار ہیں جو پرمیشن لکھنو سے آئی ہے وہ ہم کو اپلپد کرائی جائے ہمیں کمیٹی ہی بھنک کر آ دیں گے یہ ہمارا بکہ وعدہ ہے سیاب اللہ میں چندرکی سیاب اللہ میں چندرکی